ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلیے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈیزائن پور میں تو آج میں آپ کو بیک بلاوڈ ڈیزائن بتانے جا رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو پورا اس کا سائز بتاتی ہوں تو میں نے دیکھے اس کی لینڈھ رکھیے 13.5 انچ اور 3 انچ کی مارجن پر دیتے ہو ہم جکھے اوپر کے سائیڈ سے مارک کیا ہے نیچے کے سائیڈ بھی 3 انچ کی چوڑائی پر میں نے مارک کر دیا ہے اب ایک سٹریٹ لائن سے دیکھیں میں نے برابر کر دیا اب گلے کا لینڈ لیں گے تو میں گلے کا لینڈ دیکھے 10.5 انچ رکھ رہی اتنا ڈیپ بنائیں گے میں بنا رہی ہوں تو یہاں سے ہم برابر کر دیئیں اب گلے کی ڈیزائن کی مارکنگ کریں گے تو میں مٹ کے گلے میں مارکنگ کریں نیچے کے سائیڈ سے میں نے وی سیپ میمر گلہ کو رکھا ہوا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں میں نے گلے کو کٹ کر دیا ہے اب بلاوز کا کپڑا لے دیتے ہیں بلکل برابر میں رکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس کا بھی گلہ سیم ویسے ہی کٹ کریں گے جیسے اسٹر کا کٹ کیا ہے تو میں نے کٹنگ دیکھیں اچھے طریقے سے کر دیا اب اس کی سٹیچنگ کریں گے اسٹر اور کپڑے کو بلکل برابر کر لیجئے گا ایک سلائے لگا کے پورے گلے کو ہمیں سٹیچ کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ میں تو اگر آپ کو یہ ڈیزائن اچھی لگے تو ابھی دیکھ لیجئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا ہمیں کامنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی یہ دیکھیں میں نے گلے کو اچھے طریقے سے اسٹیچ کر دیا ہے اب اسی طریقے سے ہم اس پر پورا کٹس لگا دیتے ہیں اچھے سے تب ہی ہم جو ہے اس کو اسٹیچ کر پائیں گے تو دیکھیں میں نے کٹس لگا دیا اب اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتی ہوں پورے گلے کو اچھے طریقے سے سیدھا کر کے پھر ایک سلائے لگا کے اب اسٹیچ کر دیتے ہیں اس کو تو دیکھ لیچے میں نے گلے کو کمپلیٹلی سٹیچ کر لیا ہے اب پورے دیکھیں گلہ میرا سٹیچ ہو چکا ہے اب پورا بلاوچ کی میں سٹیچنگ کریں گے تستر اور کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہو چلیئے پورے بلاوچ کی سٹیچنگ آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں اور دیکھ لیچے میں نے اگر آپ میرے چینل پر پہلی وہاں ویجیڈ کیا تو پلیز چینل کو بھی سسکرائب کر لیچے ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک اس سے پہلے پہنچ سکے گی تو دیکھ لیچے میں نے پورے بلاوچ کی سٹیچنگ کر لی ہے اب میں نے یہ پٹی لی ہے تو یہ پٹی میں نے لمبی لیا ہے کیونکہ مجھے اس سے ڈیزائن بنانا ہے تو زیادہ لمبی پٹی لے لیچے گا اب میں آپ کو سائز دکھاتی ہوں میں اس کو دیکھئے 3 انچ رکھ رہی ہوں اب بھی 3 انچ کی ماب میں لے لیچے گا اب اس کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک سائیڈ سے اس کو سٹیچ کر دیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہم کپڑا سٹیچنگ میں ڈال کے اور سٹیچ کر لیتے ہیں سائیڈ میں دیکھیں میں تھوڑا سا کپڑا لے کے سٹیچ کر رہی ہوں سیم ایسے ہی آپ بھی پٹی کو سٹیچ کر لیجے گا تو یہ دیکھیں میں نے پورے پٹی سٹیچ کر لیے کمپلیٹلی اب اس کو ہم ملٹ کر سیدھا کریں گے تو جیسے میں کر رہی ہوں سیدھا سیم ایسے آپ کو بھی کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پٹی میں کو جو سیدھا کر لیا ہے پورا مچھے سے سیدھا کر لیتے ہیں تو میری پٹی دیکھ لیجے یہ سیدھی ہو چکی ہے اب ہاتھوں کی ساتھ سے میں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کر دیتی ہوں جس سے یہ ہمیں ڈیزائن بنانے میں آسانی رہے تو میں نے پٹی کو صحیح طریقے سے تھوڑا تھوڑا پریس کر لیا ہے اب چلیے میں آپ کو ڈیزائن دکھاتی ہوں بنا کے تو میں کیسے ڈیزائن بنانا رہی ہوں دیکھ لیجیے سائیڈ میں تھوڑا تھوڑا اس کو فولڈ کر رہے ہیں دونوں سائیڈ سے باکس ٹائپ کا ڈیزائن بنانا رہے ہیں تو آپ کو بھی باکس ٹائپ کا ہی ڈیزائن بنانا ہے اور پلیز فرنڈز میرے اس ویڈیو کو واش کیجئے اور زیادہ زیادہ لوگ کے پاس سیئر کیجئے اور پلیز لائک جرور کیجئے گا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کب کو میری ڈیزائن کیسی لگی اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے سیئر کر سکتے ہیں اس پرابلم کو میں سالو کرنے کی کوسیز کروں گی اور میرے اسٹرگرام پہ یا فیس بک پہ میسج کر کے مجھ سے کوئی بھی پرابلم ہو پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو سب کچھ ساجہ کروں گی آپ کے ساتھ میں دیکھیں میں کیسے باکس والا ڈیزائن بنانا رہی ہوں ایسے آپ بھی بنا لیجیے گا سیم جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے تو میں نے پورا ڈیزائن بنا دیا ہے اب اس کے بیچ میں ہم لیس لگائیں گے تو میں لیس لے لیتی ہوں اور جو لیس آپ کو پسند ہو آپ اس لیس کو لگا سکتے ہیں اب یہاں سے بیچ سے ہم لیس کو سٹیچ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجے جیسے میں لیس لگا رہا ہوں سیم ایسے آپ کو بھی لگانا ہے تو میں نے ایک سائٹ سے لیس لگا دیا ہے اس کو لیس ایکسٹر جو نکال دیجئے گا اب دوسرے سائٹ سے بھی ہم لیس کو اچھے طریقے سے پورا سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں نے دونوں سائٹ سے لیس دیکھیں کمپلیٹلی لگا دیا اب اس کو بلاوز کے ساتھ میں اٹیچ کریں گے تو میں نے یہ بلاوز لے لیا ہے اب اس کے گلے پہ ہم جو ڈیزائن ابھی بنایا ہے پٹی والا یہ پورا سٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی اور بہت زیادہ بیوٹیفول ڈیزائن ہے تو پورے گلے پہ ہم اسٹیچ کر لیتے ہیں اس کو تو اسی طریقے سے جس طریقے سے میں اسٹیچ کر رہے ہوں گلے پہ ڈیزائن کو سیم ایسے ہی آپ کو بھی کرنا ہے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی پورا ڈیزائن جو ہی سٹیچ کر دیا ہے گلے پہ دوسرے سائٹ سے بھی سیلائی لگا کے پورا سٹیچ کر لیجئے گا تو میں نے دیکھ لیجئے دونوں سائٹ سے سیلائی لگا کے پورے بلاوز کو ڈیزائن کو سٹیچ کر دیا ہے اور جو ایکسٹر ڈیزائن ہے اس کو کٹ کر کے نکال دیجئے گا تو یہ دیکھیں میری ڈیزائن دیکھیں بلکل کمپلیٹ ہو چکے اور یہ ڈیزائن کتنی بیوٹی فول دیکھ رہی ہے ایسے ڈیزائن اور لیٹس ڈیزائن دیکھنے کے لیے اگر آپ نے اس چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کیا تو پلیز میرے اس چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے اور بے لائکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر میرے کوئی ڈیزائن اڈریس یا بلاؤج اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں آپ اس کو پرچیچ کرنا چاہتے ہیں میرے انسٹرگرام آئی ڈی پہ میں آن لائن سے لنک کرتی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں دے رکھی وہاں جا کے میرے اڈی پہ جا سکتے ہیں میرے فیس بک پہ بھی میں نے ڈیزائن کے ویڈیوز اپلوڈ کر رکھے وہاں جا کے بھی اب ڈیزائن بلاؤج بنانا سیکھ سکتے ہیں تھانکس پر آچنگ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے سب تک لئے بائے بائے فرینڈز